اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ جس کے لئے شفا نہ ہو اس کا نام مخیلہ یا مخیلہ بیان کیا گیا یہ آٹھ محرم کی ملجز میں شیراس کا واقعہ بیٹھ کے ماتم کر رہا ہے اس نے ماتم کے شور میں ایک زلجنہ سوار کو دیکھا اپنے قریب جسے آپ حالت کشف کہیے یعنی نہ خواب اور نہ بیداری دیکھا کہ میرے قریب کوئی صاحب گھوڑا سبار قریب پہنچے اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ تم کھڑے ہو کر ماتم کیوں نہیں کرتے ہو یہ پیدائشی پیدائشی اس کی تانگیں سوکھی ہوئی ہیں اور زمین پر گھسیت کے چلتا ہے تم کھڑے ہو کر ماتم کیوں نہیں کرتے ہو اس نے کہا کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں میں پیدائشی ماظر کہ ہم تم سے کہتے ہیں ہم تم سے کہتے ہیں کھڑے ہو کے ماتم کرو کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں آپ سمجھے میری مجبوری دو میں بیٹھ کے ماتم کر رہا ہوں تیسری بار دن تاقیت فرمائی آنے والے نے ہم تم سے کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کے ماتم کرو تو ایک معذور کیا کہے آگے سے اچھا لائیے پھر سہارا دیجئے تاکہ میں کھڑے ہونے کی کوشش کرو تو اس نے کہا کہ لائیے اپنے ہاتھ مرائیے جب ہاتھوں کا نام آیا تو آنے والی شخصیت نے اشارت فرمایا ہاتھ تو کروالا میں کٹ گئے تھے ایسا کر ہمارے گھوڑے کی رکاب تھام لے کہتے ہیں میں نے گھوڑے کی رکاب کو تھاما اور اسی کیسیت میں وہ گھوڑا تو سوار شخصیت ایک قدم آگے بڑھاتے گھوڑے کو اور میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو زندگی میں کبھی کھڑا ہونے کا تصور نہ تھا اللہ اکبر تو دعا اور وسیلہ ڈسائبل بچوں کے لیے کسی وقت بھی ممکن ہے کسی وقت بھی مایوس مت ہو جائیے گا کہ ہر مرس کی دوہ ممکن ہے اگر وسیلہ انسان خلو اس کے ساتھ اختیار کرے اور جب تک شفا نہیں مل رہی تب تک اس کے نام آمال میں والدین کے ان بچوں کی خدمت کا ثواب اتنا زیادہ لکھا جا رہا ہے کہ انہیں تصور بھی نہیں ہے کہ انہیں آخرت میں کیا ملنے والا ہے لیکن آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر ٹکھ کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز چاہوں وقتن فوقتن آپ کے لیے اس چینل پر پلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں ملتی رہا ہے